اس کے علاوہ substance addiction اگر کوئی abusive ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی قسم کا نشا کرتا ہے اس میں نشا کرنے والے parents نشا کرنے والے teachers سب شامل ہیں اور spiritual leaders بھی اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو مزار ہیں بڑے بڑے اور spiritual healing کے جو بڑے بڑے مرکز ہیں وہاں پر آپ سب کو پتا ہے کہ حشیش کی بوٹی جو ہے وہ پیس کر اس کا drink اس کی smoothie سب پی رہے ہوتے ہیں اور یہ بھنگ اب بڑے پیمانے پر پاکستان میں کاشت بھی ہوگی تو اس کو ہمیشہ سے religious لوگ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے مریدوں کے لئے اور پھر وہاں پر دھمال ڈالتے ہوئے وہ بلکل پاگلوں کی طرح دھمال ڈالتے ہیں اپنی گردن اتنی زور زور سے گھومارے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس کے گہرے نشے میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے physical اور mental health issues اگر ماں کے اندر کوئی کمزوری رہے یا پھر کسی اور وجہ سے کوئی mental health issues ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے کیر نہیں کر سکیں گی بہت ساری ماں جو narcissistic personality disorder کا شکار ہوتی ہیں ان کے بچے سفر کرتے ہیں اسی طریقے سے شزوفرینیا فیملی میں ہو یا پھر اور دوسری mental disorders ہوں تو اس کی وجہ سے سب کی زندگی متاثر ہوتی ہے parent child relationship اگر بہت اچھا نہ ہو جب آپ اپنے والدین سے اچھا relationship نہیں ہوتا تو پھر آگے آپ کا اپنے بچوں سے relationship بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو کیسے پالنا ہے یہ ہم اپنے ماں آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم unconsciously یا غیر شہوری طور پر ہم اگلی جنریشن کے ساتھ وہی صلوق کرنے لگتے ہیں اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ کے پاس جو ہے وہ understanding نہ ہو کہ بچوں کی بچپن کی development جو ہے اس کی بنیادی ضروریات کیا ہیں اور وہ اس کو کیسے کریں اسی طریقے سے ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ والدین بننے کی skills ان کے پاس نہ ہو والدین بند تو گئے لیکن مہارتیں انہوں نے نہیں سیکھی ساتھ ساتھ کوئی school college university اچھے طریقے سے skill سکھاتی بھی نہیں ہے تو ابھی تک ہمارے syllabus میں یہ چیز lack کرتی ہے lack of support from family members بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اچھے طریقے سے چیزیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو family members friends neighbors وغیرہ سے وہ support نہیں مل سکی جو آپ کو چاہیے تھی اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی اس کے علاوہ کچھ والدین جو ہیں وہ normal بچوں کو تو بہت اچھے طریقے سے پال لیتے ہیں لیکن اس بچے کو جس میں intellectual یا physical کوئی problems ہوئے ہیں disabilities ہوئے ہیں وہ specially able child ہو اس کے ساتھ وہ ان کے رویہ اچھا نہیں ہوتا یا پھر اس کی care کرتے کرتے وہ باقی بچوں کی care میں بھی جو ہے وہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ family کا کوئی اپنا stress یا crisis جو کسی بھی قسم کا بہران جو پیدا ہوا وہ بعض اوقات گھرے لو تشدد کی وجہ سے اگر گھر میں کوئی ایک abusive شخص ہے اور وہ سب کو مار پیٹ اس نے کی ہے تو بچے جو بڑے ہوں گے ان کی زندگی میں ایک crisis ہوگا اسی طریقے سے بعض اوقات والدین کی طلاق یا پھر کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جس کی وجہ سے قریبی رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں الہدگی ہو جائے اور خلا وغیرہ کے واقعات ان سب واقعات کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے اور پھر وہ child abuse کا بھی شکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ personal mental health issues جیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا اپنا confidence level نہ ہو اور ان کو لگتا ہو کہ وہ مکمل نہیں ہے ایک family کے طور پر ان کو اپنے اوپر شرم آتی ہو شاید اپنی financial situation پہ کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے نہیں پال سکے جیسے پالنا چاہیے تھا اس کے علاوہ کچھ negative چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے abuser آپ کو اصل میں control کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو کابو کر لے اس کے علاوہ وہ financial gains حاصل کرنا چاہتا ہے spiritual leaders جب آپ کو کہتے ہیں کہ استخارہ میں کر کے دوں گا تو مجھے فیس دے دو تو وہ اپنے پیسہ بنانے کے لیے ایک چیز جھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ اور دوسرے فائدے بھی آپ سے اٹھاتے ہیں جیسے کہ بعض اوقات sexual abuse کر کے اپنے مریدوں کو خاموش بھی رکھتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سماج میں کوئی بھی جن سے رشداری کرنا پسند نہیں کرتا تو یہ پیر یا بابے بن جاتے ہیں اور جا کر چھوٹی بچیوں کو دم کرنے کے بہانے ملیسٹ کرتے ہیں اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب spiritual leaders کی بات آتی ہے ہم اپنے parents جب بات آتی ہے تو child sexual abuse ہو یا child abuse ہو physical emotional abuse ہو ہم parents کے بارے میں اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے لیکن جیسے ہی مولوی کی بات آتی ہے یا church کے leaders کی بات آتی ہے تو ہم کھل کر کہتے ہیں پوپ ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں balance ہونا چاہیے اور balance یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے spiritual leaders بھی ہیں اور ہمارے پاس spiritual abusers بھی ہیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی لوگوں میں اچھے spiritual leaders کا ذکر قرآن میں ہے جو آپ کے روحانی رہنماء ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے connect کرتے ہیں جو آپ کو علم سکھاتے ہیں ان کے بارے میں آیات میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں تو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کے بندوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہے وہی اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرتے ہیں جس طرح ڈرنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور بہت غفور مغفرت کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یتلون کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَعَقَامُ الصَّلَا نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں اور یہ ایسی تجارت کی امید لگائے میں آخرت میں جو کبھی بھی نقصان میں نہیں جانے والی جو تباہ نہیں ہونے والی اب ان کے جو کاریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں تقویہ سب سے پہلی چیز ہمیں جنون سکولرز کی پہچان کب ہوگی جب ہمیں پتا ہوگا کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر ان کی شخصیت میں واضح نظر آئے گا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہوں گے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کا ہی فائدہ اٹھائیں گے دوسری بات وہ کتاب کی تلاوت کریں گے وہ معاشرے میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی کتاب سب سے صحیح ٹائم پہ یاد آئے گی کہ فلان آیت جو ہے وہ اس سیچویشن سے متعلق ہے اور پھر وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور پورا پورا دے گا آخرت میں اور اپنے فضل سے مزید بھی دے گا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں سپیرچول لیڈرز کے بارے میں ایک اور فیکٹ جو ہمیں یاد اٹھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل فلالیس ہوں گے یا معصوم علی الخطہ ہوں گے معصوم علی الخطہ انبیاء ہوتے ہیں صرف سپیرچول لیڈرز غلطیاں کر سکتے ہیں ان سے انیس بیس تو ہوگا لیکن یہ بڑی بڑی غلطیاں نہیں کریں گے یہ حرام نہیں اپنائیں گے حلال کو چھوڑ کر لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ہر سپیرچول لیڈر کے پیچھے ایک میکنیفائنگ گلاس لے کے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیوں کو ناپرے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر جو بشری غلطیاں ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے ہم کہتے دیکھو فلان کے بیوی بیوٹی پارڈر گئی تو بھئی اب وہ خود تو نہیں مولانا صاحب خود تو نہیں اسراف کرتے لیکن ان کی بیوی کو ابھی دینی تربیت کی ضرورت ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو ہمیں ان سپیرچول لیڈرز کا احترام کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ولی سے جنگ کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا تو نیک علماء کی عزت کے بارے میں غلط باتیں کرنا اپنا دین ضائع کرنے کے برابر ہے نیک علماء کی بشری غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر ان کو برا انسان ثابت کرنا یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اور یہ بھی سپیرچول لیبیوز کی ایک شکل ہے کہ جیسے ایک انسان نے داڑی رکھی ہے نکاہ پہنا تو وہ آپ کے تیروں کی زد میں آ گیا جب تک وہ ڈراؤ میں دیکھتا تھا فلم میں دیکھتا تھا آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا تو یہ بھی ایک ٹائپ کا سپیرچول لیبیوز ہے کہ کسی نے اگر اپنے دین کو اپنانا شروع کیا تو آپ اس کے پیچھے لٹ لے کر نہیں پڑ جائیں آپ مان لیں کہ وہ انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے دوسری قسم ان لیڈرز کی ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں لیبیوز ہیں یہ لیبیوز ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں بتایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو سپیرچول لیبیوزر ہیں اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصہ سنا دیجئے اس شخص کا اس شخص کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تو اس نے ان آیتوں سے مو مور لیا عمل کرنا چھوڑ دیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور آخر کار اس شیطان نے اس کو کیا بنا دیا گمراہ لوگوں میں سے ایک اگر ہم چاہتے تو ہم اس کی علم کے ذریعے اس کو بہت بلند مقام پر لے جاتے لیکن اس شخص نے خود پستی کا رستہ اختیار کیا اور یہ گراوٹ کی طرف چلا گیا اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتہ اگر آپ اس پر حملہ کریں تو بھی وہ ہاپتہ ہے اور اگر نہ حملہ کریں تو بھی وہ ہاپتہ ہے چھوڑ دیں تو بھی وہ ہاپتہ رہتا ہے یہ شخص جو ہے یہ ان لوگوں کی طرح ہو گیا یہ ان لوگوں کی مثال ہے قرآن میں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی پہلے جانا پھر اس کے بعد ان پر عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سوچیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی کتنی بری مثال ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جو شخص خود گمراہی کے رستہ اختیار کرے وہی خسارے میں ہے اب سپیرچل ابیوزرز وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی بہت لوگوں نے ڈونیشن دی ان کو فلان شخص کو بہت ڈونیشن ملتی ہے میں بھی دین کا کام کروں گا مجھے بھی ڈونیشن ملے گی یہ سوچے بغیر کہ وہ کسی شخص کو نہیں دی جاری وہ زکاة ہیں وہ صدقات ہیں اور وہ ایک صحیح جگہ پر خرچ ہوگی اس کے علاوہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں پاورفل ہو جائیں یہ مشہور ہو جائیں شہرت کے لیے تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بتایا کہ قیامت کے دن شہید قرآن کا کاری عالم سب کو لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں اتنی محنت کی اس میں تو شہید کہے گا کہ میں نے آپ کی خاطر کی قرآن کا عالم کہے گا کہ میں نے آپ کی خاطر کیا لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تم جھوٹ کہہ دے تم نے شہرت کی خاطر کیا اب جاؤ اور جن لوگوں کی خاطر تم نے یہ نیک عمل کی ان سے عجر لے لو تو جس وقت ہم سوشل میڈیا کی زندگی گزارے ہیں ہم لائکس اور فالورز کی ریس میں بھسے ہوئے ہیں جب ہمیں انسٹا پہ بھی اتنے فالورز چاہیے ہیں جب ہمیں فیس بک پہ بھی چاہیے ہیں یوٹیوب پہ بھی چاہیے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں سپیرچل ابیوزر تو نہیں ہوتے جارے اور یہ بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے ان دونوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ عبادت گزار جن تھا اور پھر اس نے اللہ کے حکم مانے سے انکار کیا تو وہ شیطان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے برے لوگوں کا رہنما بن گیا سپیرچل ابیوزر کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ کچھ علماء ہیں جو نیکی کے رستے کی طرف بلاتے ہیں اور کچھ علماء ہیں جو اللہ کی آیات کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورہ الہود میں فرمایا ہے سورہ الہود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو اللہ پر چھوٹ کرتا ہے خود سے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی اور خود سے باتیں گھڑ کے بناتا ہے یہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جب پیش کیا جائیں گے تو گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبردار اللہ کی لانت ہے اس طرح کے ظالموں پر جو اللہ کی اللہ کی رستے سے روپتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف آنے والے اللہ کے سیدھے رستے کو ٹیڑا کر دیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اگر یہ آخرت پر یقین رکھتے تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے لیے تھوڑے سے مال کے لیے اتنا بڑا ظلم نہ کرتے اس کا مطلب ہے سپیرچول ابیوزرز وہ سپیرچول لیڈر ہیں جو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ ایسے مذہبی لوگ خدا کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں قرآن ان کو کہتا ہے یا صدونا عن سبیر اللہ ان کے مثال یہ ہے کہ اللہ کے سیدھے رستے سے روکتے ہیں آپ ایک جنون سکولر کے سامنے آپ بے نمازی کی حصیت سے جائیں اور پھر نماز پڑھنا لگیں وہ خوش ہوں گے ان کا دل خوشی سے کھل جائے گا کیونکہ وہ اللہ کی خاطر آپ سے محبت کریں گے لیکن جو اس طرح کے سپیرچول ابیوزرز ہیں یہ جب لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین کی طرف آرہے انہیں تکلیف ہوگی یہ کہیں گے یہ کیوں نمازی ہو گیا اچھا خاصا مجھے اس پہ ایج تھا کہ میں جب چاہوں اس کی بیزتی کروں کہ تم بے نمازی تم کافر تم فاسق یہ اس نے نماز کیوں پڑھنی شروع کر دی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مذہبی لوگ بزاہے مذہبی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے سامنے کسی نیکی میں آگے بڑھیں تو وہ آپ کا مزاق اڑانے لگتے ہیں آپ نماز نہ پڑھیں تو کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا الٹا آپ سے پوچھتے ہیں کہ لپسٹک کا یہ شیڈ کون سا ہے میں بھی خریدوں گی بڑی اچھی سارے بات سب اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ ان کے سامنے اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو کادیانی ہے کوئی کہتا ہے یہ کیسے نماز پڑھ رہی ہے بھلا کوئی ایسے پڑھتا ہے تو ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کیوں نماز کی طرف آگئے ہیں آپ نے کیوں قرآن پڑھنا شروع کر دیا آپ نے کیوں پردہ شروع کر دیا آپ کے اوپر ان کی جو افضلیت تھی وہ ختم ہو گئی تو ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا ہے کہ یہ اللہ کے رستے سے آپ کو روکیں گے لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے ان کی علامتیں نوٹ کر لینی ہے اور ان سے آپ نے دور رہنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہیں وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو سارے عدیان کے اوپر غالب کر دیں گے چاہے مشرق اس بات سے نفرت ہی کرے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ وارن کرے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سارے مذہبی لیڈر حبر اور راہب یہ یہودی اور نسانی مذہبی لیڈر ہیں ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو پریسٹ اور ربائز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر تم لوگوں کا یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں ناحق کھاتے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں ہیں یہ سپیرچول لیڈرز لیکن یہ اللہ کے رستے سے ہی روکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں یک نزون الذہب والفضاء یہ مال جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے رستے میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ان کے لئے شدید عذاب کی وعید ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا یہ جو مال انہوں نے جمع کیا ہے اللہ کے رستے سے روک روک کر یہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا گرم کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں پر ان کے پہلوں پر اور ان کی پشتوں کے اوپر نشان لگائے گا آپ دیکھیں گے لوہے کے یا سونے اور چاندی کے سکھی اگر آگ میں پگلا کر کسی کے ماتھے یا پیشانی پر لگائے جائیں تو اس کے کتنی تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تھے جو تم اپنے لئے جمع کیا کرتے تھے تو اب مزہ چکھو اس بات کا جو تم اپنے لئے جمع کر چکے ہو تو مذہب کو پا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی نعمت پا لینے کے بعد گمراہ ہو جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے اب آپ لوگوں سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کمپیریزن کیا ہے تو کوئی سپیریچول لیڈر جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کوئی سپیریچول ابیوزر جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں ہسٹری سے اسلامی ہسٹری سے یا پرانی قوموں کی ہسٹری جو قرآن میں آئی ہے اس سے آپ کو کوئی لیڈر یاد آتا ہے جو اچھے رہنما تھے روحانی رہنما جن کا ذکر قرآن میں ہے صحابہ کا ذکر بالکل قرآن مجید میں ہے اور انبیاء روحانی رہنما سب سے بڑے انبیاء ہوتے ہیں جیسے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سارے دین ان کو مانتے ہیں یہودی ایسائی مسلمان سب ان کو مانتے ہیں اسی لئے انہیں ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں تو جتنے بھی ادیان یہ ہیں سماوی ادیان انہیں ادیان ابراہیم ہی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے سپریچول لیڈر ہے تین مذاہب کے سپریچول لیڈر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود سپیرچول ابیوز سہا تھا بھلا کہاں اپنے والد سے سب سے پہلے جو سپیرچول ابیوز انہوں نے دیکھا اپنے گھر کے اندر ان کے والد جو تھے وہ بدھ بنا کر بیشتے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں لا الہ الا اللہ اور اپنے والد کے بنائے ہوئے بدھ توڑے تو انہوں نے اپنے خاندان کے بزنس کے اوپر سب سے پہلا وار کیا جب لا الہ الا اللہ کا اب دیکھیں خاندان کا بزنس آپ کی ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے آپ کھاپی کے اس سے بڑے ہوئے ہیں آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کا سہارہ آپ کی سپورٹ ہوتا ہے آپ کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی محبت میں سب سے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ اپنے گھر کے ابیوزر سے ان کی آزمائش کی ابتدا ہوتی ہے تو انہوں نے توحید پھیلائی حالانکہ ان کی اپنی فیملی کا بزنس اس سے تباہ ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں فیریچل ایبیوزر کی سب سے بڑی مثال بھی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں جنہوں نے اپنے ہی بیٹے کو کہا کہ باز آجو ورنہ میں تمہیں رجم کروں گا I will stone you till death اب یہ جو پتھر مار کر مارنے کی سزا تھی یہ سابقہ شریعتوں میں بھی گمراہ اور فاسق لوگوں کے لئے تھی تو انہوں نے ان کے لئے سزا بھی مذہبی تجویز کی سچی بات کرنے پہ آپ کو مذہبی سزا مل رہی ہے اب یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو اگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام خود ایک پیغمبر ہے اور ان کے فادر بھی ایک پیغمبر ہے یاکوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ بھی سپریچل ایبیوز ان کی فیملی میں ہوا کیسے ان کے اپنے بھائی جو ایک نبی کے بیٹے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہبی فیملیز کے اندر سپریچل ایبیوز ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کی فیملی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر کے اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ سپریچل لیڈر بن سکتے ہیں آپ میں پوٹینشل ہے لیکن اگر آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ میں پوٹینشل ہے کہ آپ شیطان کی وہ فالوئرز ہوں گے جن کا ذکر ہر کوئی ذکرے گا پھر کیونکہ آپ ایک پرومننٹ فیملی سے تھے موسیقی 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 موسیقی